اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا جو ہماری قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے وہ میں جاؤں گا آپ کے سامنے پیش کروں وذکر فی القتاب مریم اذن تبدت من اہلہا مکانا شرقیا یاد کرو عمران کی بیٹی مریم کو جو وہ ایک کونے میں بند کمرے میں تھی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے روح القدس جبریل کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں ایک دم نمودہ دار ہوئے تو قَالَتْ قُبُولِ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ کَئِنْ تَتَقِيَا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں پاکیزہ لڑکی ہوں تم میرے پاس کیا کہنے آئے ہو جبریل کہنے لگے کہ وہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے وہ کہنے كَيْفَ لِي غُلَامَ كَيْسَي لَمْ يَمْسَسْتِي بَشَرًا میری شادی نہیں ہوئی وَلَمْ أَكُو بَغِيَا اور میں بد کردار لڑکی نہیں تو بیٹا کیسے ہوگا یہ صورت مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر صورت ہے ہمارے قرآن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَبِ اذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ مِنْكَ بِرْرَحْمَانِ إِن كُنْتَ تَقِيَا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَتْ أَنَّا يَكُونَ لِغُلَامًا وَلَمْ يَمْسْنِ بِشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَا کہ مریم گھبراؤ نہیں میں صرف نظر آنے میں انسان ہوں میں فرشتہ ہوں جبریل اور میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں تو اب وہ کہنے لگے کیسے ہوگا قَالَتْ أَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَا جَا يَحَيِّنُنُ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے لئے ایک مسئلہ ہی نہیں تجھے نہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں سی تو اب وہ حضرت مریم کی طرف بڑھے تو ایسے پیچھے اٹھنے لگے در بھی رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی دروں نہیں لیکن وہی ہوئی ایک پریشر ہے زبردست کیونکہ زکری علیہ السلام نے اوپر ایک تھا وہ کمرہ جس کو صرف سیڑی سے اوپر جاتے تھے جب نیچے اترتے تھے سیڑی اتار دیتے تھے تو یہ آیا کہاں سے ہے تو ایسے پیچھے پیچھ ہو رہی ایسے ایسے ہو رہی وہ آگے ہو رہا ہے در نہیں اب پیچھے ہٹتے 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 دیوار آگئی اب دیوار اکسان لکھے یوں کھڑی ہو گئی اور پیچھے تو جا نہیں سکتی تو جبریل آگے آئے فَنَفَقْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا یہاں سے پکڑا جسم کو ٹچن نہیں کیا یہاں سے پکڑا فَنَفَقْنَا ایک ٹھونک ماری فَاہَمَلَتْهُ حَمَلْ ٹھہرَا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا اسی وقت وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گئیں فَأَجَاءَهَلْ مَخَاضُ الْا جِذْعِ النَّخْلَةِ اور ایک خجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور اللہ نے روح القدس کی بشارت اور اللہ کا عمر اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تو کہنے لگی لَيْتَنِيمِتْتُ قَبْلَهَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا ہائے کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے فَنَادَا هَا مِنْ تَحْتِهَا اب جووریل پھر آئے سامنے نہیں آئے پیچھے سے کہا لَا تَحْزَنِكَ جَالَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَا دروں نہیں اللہ نے تیرے لیے چشمہ چلا دیا ہے فَهُزِّئِ الْيَكِ بَجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيَا فَقُلِي وَشْرُبِي وَقَرِّ عَيْنَا کہنے کے دروں نہیں یہ تو اللہ نے دیکھو چشمہ ابھی تیرے لیے جاری کیا ہے اس سے نہاؤ دو بچے کو نہ لو اور یہ جو خجور کا جو تنہ تھا اوپر شاخے نہیں تھیں تو اس پر تو کوئی پھل ہوتا ہے نہیں کہا ہلاو ہل مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ خجوریں نیچے آئیں کہ لو خجوریں کھاؤ اور موج کرو فَإِمَّةَ رَجِنَّ مِنِ الْبَشْرِ اَحْدَى اور جب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا ہے تُقُفَقُولِ اِنِّي نَغَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا آپ کے روزے میں خاموش رہنا روزے کا حصہ تھا جیسے ہم لوگ قرآن بھول گئے آپ بائبل بھول گئے ایک کوئی حصہ آبے تو آپ کے روزے میں خاموش رہنا بھی تھا قدیم کتب کوئی مجھے کھنکالنے کا موقع ملا تو دو نمازیں ایک فجر کی ایک اثر کی چاہے آپ ناراض ہونے کہ نہ آپ کی کتاب سے بتا فجر کی تھی اور اثر کی تھی صرف اتوار نہیں تھا تو آپ نے تو مختصر کر لیا تو فتح تو کہنے لگے ایسا کرو کہ اس کو ہلاو انہیں ہلایا تو کھجوریں کھاو 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 تم جاؤ لوگ کہیں گے یہ کیا کیا تو تو نے کہنا اِنِّي نَذَغْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا میرا آج روزہ ہے میں نے کسی سے بات نہیں کرنی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب بچے کو گود میں لے کر آئیں تو شور مچ گیا یا مریم لَقَدْ جِهْتِ فِجْشَيْءًا فَرِيَا ارے مریم یہ کیا کیا فَأَشَارَتِ لَيْهِ پہلے یوں کیے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ الصَّبِيَا بھلا کبھی پیدائش ہو نوزائدہ بچے سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے کیسے بات کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطابت ایسے فسیح و بلیغ الفاظ میں بھرپور جوان کی آواز میں یورشلم کا پورا شہر سن رہا تھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ مَي أَلَّاكَ بَنْدَا آتَانِي الْكِتَاب وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا مَيْمْ کِتَابُ وَالَا مَي بَرْكَتْ وَالَا وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اور مَي نَبِيًّا